السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب کو بہت بہت رمضان کی مبارک آج یہاں پہ ہمارے تھرڈ رمضان ہے اور موسم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھا ہوا ہے بارش ہو رہی ہے الکی الکی گرمی بلکل بھی نہیں ہے تھنڈے تھنڈے سے روزیں تو تیسرا روز ہے آج ماشاءاللہ سے اللہ تعالی باقی بھی سارے روزیں ایسے ہی آسانی کے ساتھ رکھوا ہے ایسے ہی اچھے طریقے سے گزر جائے صحیحت و سلامتی کے ساتھ اور افتاری میں تو آج کل ہر چکاں کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ بن رہا ہوتا ہے اور سپیشل بات یہ ہے کہ صرف ہم لوگ اتنا تمام روزوں میں کرتے ہیں آگے پیچھے کوئی نہیں کرتا ہے ایسی چیزیں کہ سموسے بن رہے ہیں پکوڑے بن رہے ہیں رمضان کی برکت ہوتی ہے عبادات بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں کھاپی بھی رہے ہوتے ہیں اور میں بھی ابھی یہ بریڈ رولز بنا رہی ہوں تو آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بریڈ لیا ہے اس کے کنارے اتار چکی ہوں میں اور اس کو گیلے ہاتھوں سے ہلکے ہلکے اس سے میں نے تھوڑا سا نرم کر لیا اور میں نے ابھی یہ تمامٹر پیلز میں تھوڑی سی نمک اور میرچ دالیا اور اس کے پر سارا سپریٹ کر دوں گی اس طرح سے تو یہ اس کو سپریٹ کر دیا میں نے اور بیدر میں رکھوں گی چکن کے پیس اسے ہی نارمالی ان کو تھوڑا سا بس نمک میرچ کے ساتھ میرینٹ کیا ہوا اور اس کے اوپر رکھیں گے ہم بھی میرچ یہ میرچ ہے لیکن یہ تیز والی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس اس پر کپسکم نہیں آویلیبل کی اس کی وجہ سے میں یہ ڈال رہا ہوں اس میں اور اس پر میں ایڈ کر رہا ہوں یہ چیز اور اس کے بعد تھوڑا سا اورگانو اور اب اس کو میں یہ دیکھیں اس طرح سے گھما کے فولڈ کر دوں گی میں نے ایسے سارے بنا لی ہیں اب اس کو میں نے ایک بیٹ کیا اس میں جب کریں گے اب اس کو گرڈ کرمز لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں سارے بنا کر رہا ہوں یہاں پر میں بنا رہا ہوں چکن کا پکوڑیں یہاں چاہو ملائکہ کو یوٹیوب لگوانی ہے اوکے لائیے آپ کر سکتی ہیں اوکے پھر کر لیجئے یہ در میں نے بیسن ڈالا تھوڑا تو میں نے اس میں درک ڈالا تھا اور یہ گرین چیلی ہے اور یہ دیکھیں چکن اس میں ایسے کر کے میں ڈال رہی ہوں اور اب اس میں میں ڈالوں گی زیرا اور یہ ہے پیسا واسو کا دھنیا اور اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں نمک چلنجی پیسا کے یوٹی میں نے چیل کیونکہ چلنجی چیلنجی اس میں اب بھی ڈالیں گے پیسا اور اس میں پھر بے سندار کے ہم رکھ دیں گے اور افتاری کی ٹائم پہ ہم اس کو کریں گے